السلام علیکم جی میں ہوں لوٹ سے تیک ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لٹ ناظرین چند روز کب ایک سیاسی جماعت کے شر پسند اناثر کی جانب سے جناح ہاؤس کو جو ہے وہ پڑے غلط انداز میں جلا دیا گیا تھا اس کی عمارت کو جو ہے نقصان پہچایا گیا اس وقت میں جناح ہاؤس کے اندر ہی موجود ہوں اور آپ یہ تمام مرازت اپنے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شر پسند اناثر کی جانب سے پورے جناح ہاؤس کو تباہ کیا گیا اس کی ایک ایک چیز کو توڑ دیا گیا وہاں کے دروازے وہاں کے کھڑکیاں دیواریں ہر چیز کو آگ لگا کر جلا دیا گیا توڑ دیا گیا اور آج جناح ہاؤس کو پبلک کے لیے اپن کیا گیا ہے جہاں پر یہاں پر عام روٹین میں جو لوگ ہیں شہری ہیں بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں اس ہاؤس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اس کے ساتھ ہمارے سب کچھ سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ بڑا تاریخی اور قدیمی ہمارا ایک بیلڈنگ تھی جس کو جلایا گیا کیا کہیں گے سوالے سے یہ ہماری قوم کی نشانی ہوتی ہیں جو قوم کی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں اس کو خیر نہیں توڑنا چاہیئے تھا باقی جو بھی پروٹیسٹ وغیرہ کر سکتے تھے مگر یہ جو تباہی قوم کا نقصان ہے انہوں نے اپنے نقصان کیا مگر حالت کے اندرے میں اب نہیں پاس چلا رہا ہے ابھی چھوٹی سا بچی آئی تھی ڈرنیشن دینے کے لیے اس کے پاپا اس کو لیسن دے رہے تھے کہ پہلے محبت بعد میں جو بھی ہے اپنے فیوچر کے لیے کیریئر کے لیے ڈاکٹر جو بھی ہے خواہشات بعد میں سب سے پہلے اپنا وطن ہے بلکل جی ایک اور ہمارے ساتھ شہری موجودین سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا نو میں کو کیا کہیں گے اس حوالے سے اچھا سب سے پہلے تو یہ پاکستان کا اور ایک قومی احساس ہے جناہ ہاؤس ہے اس کے بعد یہ گور کمانڈر ہاؤس تھا تو کسی بھی جماعت کو یہ شہر پسندی یا اس طرح کے واقعات جو ہیں جلاو گراو کرنا آپ پورا امن اتجاج کریں لیکن ایسے جو واقعات ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت برے اور لوگوں کے لیے اور طلبہ کے لیے یہ بہت برا امپیکٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم طلبہ کو ہم وزٹ کروا رہے ہیں یونیورسٹی کی آف مینیمنٹ اور اینڈ ٹکنالوجی کی طرف سے آئے ہیں ہم لوگا تو یہ ہم مدلہ ہماری یونیورسٹی والوں کی مینیمنٹ کا یہ اس وجہ سے وزٹ کروا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں اور جان سکیں ان ساری چیزوں کے یہ بری چیزیں ہیں پاکستان کے لیے اور اگر آپ نے اتجاج کرنا ہے تو پورا امن اتجاج کریں یہاں بھی کرنا ہے پورا امن اتجاج بھی ریکارڈ ہوتے ہیں سارا آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن یہ جو اس طفح واقعہ آپ لوگ ان کی انتہائی شربناک یہ بلکل ہی افسوسناک اور شربناک واقعے ہیں یہاں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اشخاص یا جو بھی لوگ یہاں پر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہاں پر ان سے اظہار ایک جکچتی کے لیے پاک فوج سے اس گھر سے جناہ ہاؤس سے وہ یہاں پر پھول یہاں پر رکھ رہے ہیں ان سے اظہار ایک جکچتی کے لیے اور بلکل یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناہ ہاؤس میں قائد عظم حمد علی جناہ کی تصویریں یہاں پر لگائے دی گئی ہیں ایک تصویر یہاں پر تاریخی تاریخ جو تصویر ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح تصویر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے جو تاریخی تصویر جو قائد عظم حمد علی جناہ کی یاد میں یہاں نصب کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ آپ کو کور کمانڈر ہاؤس کی اندر کی جانب سے بھی آپ کو وزر کراؤں تو یہ وہ گھر تھا جہاں پر جناہ ہاؤس کے لیے کور کمانڈر ہاؤس میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے لیکن شر پسند اناثر کی جانب سے اس پورے گھر کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں آپ ملبہ بھی دے سکتے ہیں کہ کس طرح دیواریں توٹ پوٹ کے شکار ہیں اور شیشے ابھی تک یہاں پر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے کلیر نہیں کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح شر پسند اناثر کی جانب سے ایک تاریخی گھر کو ایک ورثے کو جو ہے وہ ایک کس طرح تباہ حال کیا گیا ہے کس طرح اس کو ایک کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا ہے تو یہ ایک تاریخی مقام ہوتا ہے تاریخی جگہ ہوتی ہے ہمارے لیے ہمارے مستقل میں جو بچے ہیں ان کے لیے اور آج انہی کے جو ہمارے ملک کے اساسہ ہیں ہمارے قوم کے جو اساسہ ہیں وہ آج افواج پاکستان اور اس گھر سے جناح اسے خاص طور پر اظہاریں یہ جدی کے لیے جہاں آئے ہیں اور انہیں نے افسوس کا اظہار کیا ہے جبکہ اس کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اس تمام واقعے کی مضمت کیا ان کا کہنا ہے کہ پچھتر سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کیونکہ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ گھر کے ہی لوگ یا وہ کر سکے ہیں تو انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ملک ہے ہمارا ملک ہے اور اس کا نقصان ہمارا نقصان ہے ابھی تک لیے اتنا ہی مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہی ہمیں سکتے